بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ایوٹیوب چینل فوڈیز و فوڈی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزیم ہوں گے آج ہی آپ کے ساتھ میں جڈ پٹ ایزی طریقہ جو ہے لسن دیسی لسن کو چھیلنے کا مشیر کر رہی ہوں ایز لسن کی آمد آمد ہے تو جو دوسرا چائنہ کا لسن ہے وہ تو چھیلہ تو جلدی جاتا ہے لیکن اس کا ٹیس اتنا اچھا نہیں ہوتا اور گوش میں کیونکہ ادرک اور لسن کا استعمال ہو جاتا ہوتا ہے اس لیے میں دیسی لسن لے کے آئی ہوں اور یہ دیکھیں جی اس کو ہم پہلے اس طرح اللہ گلہ کر لیں گے سارا اس کے لیے میں نے اپنے بچوں کی بھی ہیلپ لی ہے اب اس کو میں ایک ٹرے میں ڈال کے تھوڑے کے لیے رکھوں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے اس طریقے کے ساتھ ہم نے سارا یہ لسن لگ لگ کر لیا ہے اب ہم اس کو پورٹرانیٹ سے آپ لے لیں اس میں اس طریقے کے ساتھ پھلا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ اچھے سے اس کے ٹھیکے ڈرائے ہو جائیں پھر ہم نیکس ٹیپ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے لڑکا لیا تھے ہم نے کھلی ٹرے میں ڈال کے آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو پنکے کے لیچے رکھا ہے تو اب یہ ایک بیگ ہے کوئی آپ کپڑے کا بیگ لے لیں کوئی کپڑے کا بیگ لے لیں اس بیگ میں میں یہ سارا لسن ڈالتے ہو ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو پکڑ کے اس طریقے کے ساتھ اس کو مسلوں گے پوشش کریں کہ کوئی ہارڈ جگر ہے وہ آپ لیں جو ایسے دکڑ پھائے میں تو اس ٹیبل کے اوپر کر رہی ہوں تو اگر آپ کے سہین میں یا کوئی اس طرح کی جگہ ہے تو آپ اس جگہ اس کو رکھنے اس میں میں نے کچھ چیز نہیں شامل کی کوئی آٹا نہیں کوئی نمک نہیں سیمپل اس میں میں نے لسن کو لگ کر کے ٹرے میں ڈال کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پنکے کے نیچے رکھا تھا اور تھیلے میں ڈال کے اس کو میں مسل دیں ہوں اس طریقے کے ساتھ یہ جی اب چیک کرتے ہیں کہ ہمارے لسن کے چھلکے اتر گئے ہیں کہ نہیں یہ میں نے وقفے وقفے سے جو ہے نا اس کو رگڑا ہے وہ پھر تھوڑ دیر کے لیے چھوڑ دیا ہے پھر تھوڑ دیر اس کو خوشی کو نہیں دیا ہے پھر تھوڑ دیر اس کو میں نے ایسے مسلہ ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک پرات لیتا ہے اور اس میں اس کو ڈال لیتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں سارے چھلکے جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو اس طریقے کے ساتھ کریں گے تو یہ چھلکے لگا 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 ہو جائیں گے اور لسن جو ہے ہمارا وہ لادہ ہو جائے گا اچھا یہ جب بھی آپ اس طرح کریں تو آپ کسی کھولی جگہ پہ لے جائیں ان کو کیونکہ یہ چھلکے جو ہیں وہ پھر زیادہ اڑتے ہیں یہ دیکھیں اور وہ زیادہ پھیل جاتے ہیں ایک آپ پنکھے کے آگے نہ کریں یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ سارے چھلکے لگ ہو جائیں گے اور آپ پر لسن جو ہے یہ دیکھیں جی امید کرتی ہوں کہ آپ بھی چھل کے رکھ لیں گے عیدالعظہ پہ کیونکہ گوشت کا کام ہے اور ہر ریسپی میں ادرک و لسن کا استعمال ہوتا ہے تو آپ بھی پہلے لائے اس کو رکھ لیں اگر اسی طرح آپ نے فریز کرنا ہے تو اس کو اچھے سے دو کے اس کو ڈرائر کر لیں اور اس کو آپ کسی باکس میں ڈال کے رکھ لیں یا ویسے کسی شاپر میں بھی ڈال کے آپ اس کو محبوس کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے پیسٹ بنانی ہے تو آپ اس کا پیسٹ بنا کے بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا پھر کسی جار میں آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو بنا کے پہلے سے رکھ لیں تاکہ عیدالعظہ پہ آپ کو جھٹ پٹ کھانا تیار کرنے میں آسانی ہو اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں جن کی صحیح رہی تو پھر ملیں گے نیکس کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اور ڈیفرنٹ سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنا پیاروں کا خاص کیا رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ